السلام علیکم ڈیئر ویورز آج کی ویڈیو جو ہے نا ہماری وائٹیمنٹس کے اوپر ہے یعنی سپلیمنٹس کے اوپر ہے کہ آج کل ہم روز وارہ زندگی میں جو سپلیمنٹس ہیں اس کو جو ہے نا بہت ہی یوز کرتے ہیں لیکن ہمیں صحیح طریقہ کار نہیں پتا ہوتا ہے کہ سپلیمنٹس کو ہم نے کب کیسے کس طرح یوز کرنا ہے یہ سارے وائٹیمنٹس ہوتے ہیں آئرن ہوتے ہیں کیلشیم ہوتا ہے ایڈی ٹی ہوتا ہے اور کہتے ہیں کچھ انزائنز ہوتے ہیں ہر کسی کا جو ہے نا باڈی کے اندر ایبزورپشن کا طریقہ اس کے سمال کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو میری آج کی ویڈیو اس پہ جو ہے نا ممبے ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ قائد کر سکوں کہ کون سا سپلیمنٹس کب اور کیسے لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو وائٹیمنٹ بی ون اور سی ہے یہ وارٹر سالوبل ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے نا آپ پانی کے ساتھ کسی وقت بھی لے سکتے ہیں اور یہ پانی کے ساتھ جذب ہو جاتے ہیں اور بہت ہی جلدی جانا جسم سے آؤٹ ہو جاتے ہیں تو اسی لیے آپ نے جو ہے نا اس کو سمپل پانی کے ساتھ ہی لینا ہے اس میں کسی اور چیز کے ساتھ لینے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے دوسرے وائٹیمنٹس ہوتے ہیں اے ڈی ای کے ٹو یہ جو ہے نا فیٹ سالوبل ہوتے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ ہم یہ جو ہے نا کھانے کے ساتھ لیں کھانے کے ساتھ یہ ہوگا کہ یہ جو ہے نا بہت جلدی ایبزورپ ہو جائیں گے اور جو ہے نا پرابلم نہیں کریں گے اور آج کل بہت زیادہ ہم کیٹو ڈائٹ میں جو ہے نا بٹر پروف جو کافی لے رہے ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا ہماری ویٹ لاؤس میں کارامت ثابت ہوتی ہے تو ہم اس کے ساتھ بھی ان وائٹیمنز کو لے سکتے ہیں کیونکہ اس پہ فیٹ ہوتا ہے تو وہ بہت ہی اچھا ایبزورپشن کی طرف جائیں گے اس میں ہمارا جو وائٹیمن دی تھری اور جو کے ٹو ہے جس کو ہم لے رہے ہیں کہ ہماری جو ہے نا جو شریانی ہے خون کی اس میں اگر ایتروسکلی روسز نہ ہونے پائے یا پھر گردے میں پتری ہے اس کے لیے جو لے رہے ہیں یہ بھی فیٹ سالیبل ہے اس کو بھی ہم جو ہے نا کھانے کے ساتھ لے سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی اچ پروپلم ہے ایسے لوگ جو کہ ایپل سیڈار جو ہے نا کیپسول لے رہی ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ جی کھانے سے پہلے لیں لیکن اگر وہ لکوٹ فارم میں لے رہے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے پھر وہ کبھی بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر وہ کیپسول لے رہے ہیں تو وہ جو ہے نا کھانے سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے نا اس کو لیں اس کے علاوہ ہمارے پاس انزائنز آ جاتے ہیں کچھ لوگ جو ہے نا پورٹی ایز لیتے ہیں سیلولیز لیتے ہیں لیکٹولیز لیتے ہیں تو یہ جو ہے نا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لینا چاہیے تاکہ جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا اپنے اس میں پراپر طریقے سے اپنا کام کر سکیں اور پھر جو ہے نا ہمیں کھانا کھانا چاہیے تو یہ ہم نے کھانا کھانے سے پہلے لینا ہے ہاں ایک اور چیز بتاتی چلو جو وائٹیمن دی تھری تھا اور کے ٹو تھا اس کو اپنے دودھ کے ساتھ نہیں لینا کیونکہ ہم پہلے ہی اس کو اس لیے یوز کر رہے تھے کہ جی ایتریس کلیروسز نہ ہوئی ہے کیلشیم کی بہت زیادہ جو ہے نا اگر ڈیپوزیشن ہو گئی ہے تو اگر ہم اس کو دودھ کے ساتھ لیں گے تو اس میں کیلشیم ہوگا تو وہ یہ پرابلم کرے گا اس لیے وائٹیمن دی تھری اور جو ہے نا کے ٹو کو ہم نے دودھ کے ساتھ نہیں لینا اس کے بعد کچھ لوگ جو ہے نا وائل سالٹس کی جو ہے نا ٹابلیٹس یا کیپسولز لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ لیور کا کوئی پرابلم چل رہا ہوتا ہے یا پھر جو ہے نا اس کی تضابیت اور یہ سب چل رہا ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ کھانے کے بعد لیں ٹھیک ہے کھانے سے پہلے نہیں لینا کھانے کے بعد لینا ہے اور پانی کے ساتھ لینا ہے تو وہ بھی ان کے لیے بیٹر جو ہے نا بہتر ہو جائے گا اب آجاتا ہے ای ڈی ٹی اے یہ ایک چلیٹر ہے جو کہ ہمارے باڈی کے اندر جتنے بھی میٹرلز ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا باہر نکالتا ہے ہمیشہ چلیٹر کا جو ہے اس کو بڑی دھیان سے لینا ہوتا ہے کیونکہ ای ڈی ٹی اے جو ٹابلیٹس یا کیپسولز ہوتے ہیں یہ ہم نے کھانے سے دو تین گھنٹے پہلے لینا ہوتا ہے تاکہ جو ہے نا وہ اپنا کام شروع کر دے اور ہماری جو ہے نا میٹرلز وغیرہ کو جو بھی میٹرلز کرنا ہے یا آؤٹ کرنا ہے وہ کرنا شروع کر دے اس کی ٹھیک دو سے تین گھنٹے کے بعد ہم نے جو ہے نا کھانا کھانا ہے اس سے پہلے ہم نے پہلے کھانا نہیں کھانا نیکس ہمارے پاس آ جاتا ہے کیلشیم جو کیلشیم ہے وہ بہتر ہے کہ آپ رات کو لیں اور رات کو لینے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھی نیند آتی ہے اور آپ کا جو ہے نا بہت ہی اچھی سیئی ایبزورپشن ہوتی ہے وائٹیمن سی کے ساتھ لیا جا سکتا ہے ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی بہتر یہ ہے کہ یہ ساری جو ملٹی وائٹیمنٹس ہوتے ہیں سپلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ لیا جائے ٹھیک ہے نا گیپس کے ساتھ لیں وقت کے ساتھ لیں کیونکہ بعض ہم یہ ایک دوسرے کے افکیسی کو کم کر دیتے ہیں یا ایک دوسرے کے ایبزورپشن کو جو ہے نا ریڈیوس کر دیتے ہیں تو جو ہے نا آپ نے وائٹیمنٹس اور سپلیمنٹس لیتے ہوئے ان کی صحیح ڈوزز صحیح ٹائم کھانے سے پہلے کھانے کے بعد پانی کے ساتھ اور کس چیز کے ساتھ نہیں لینا اس چیز کا ضرور خیال رکھئے گا اور اس طریقے سے جو ہے نا آپ کے یہ جو ہے نا یہ سپلیمنٹس جو ہے نا پھر آپ کے باڈی پہ جو ہے نا ایک پوزیٹیف جو ہے نا امپیکٹ دیں گے شکریہ شکریہ